ہیر ایم آئیم ہنہو ویڈیو ہر آئیم اگر آپ بھی اتنا ہی زیادہ ہر فائل فیس کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کا اند تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو لمبے گھنے گلوسی شائنی اور ہیلدی بال جائیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے اگر آپ لوگوں کی بالوں کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے یا آپ لوگوں کے بال ہیلدی نہیں ہے تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا سیرم شیئر کروں گی جسے ایک مہینے میں ہی آپ کو ویزبل ریزلٹس مل جائ یہ ایک ایسا سیرم ہے جو کہ آپ کے ساری ہیر پرابلمز کو سولف کردے گا آپ کی ہیر گروہ تھچی ہو جائے گی آپ کے بال گلوسی اور شائنی ہو جائیں گے آپ کے بالوں کو لمبا کرے گا اور آپ کے جتنے بھی ہیر پرابلمز ان سب کو بھی سولف کرے گا یہ ایک ایسا سیرم ہے جس کو ہر کوئی ایزی لی اپنے گھر پر بنا سکتا ہے بہت افورڈیبل ہے اور مارکٹ کے سیرم کے مقابلے میں بہت زیادہ فورڈیبل ہے اس ویڈیو کا آپ نے انتک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے دو چمچ بھر کے آپ نے چاولوں کا لے لینا ہے اس کے بعد ایک چمچ آپ نے لے لینا ہے کلونجی ایک چمچ بھر کے آپ نے میتھی دانا لے لینا ہے سہی ہے اور اس کے بعد آپ نے ان تینوں چیزوں کو اچھے سے دھو لینا ہے آپ چاہیں تو سپریٹلی بھی دھو کے ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر تینوں چیزوں کو ایڈ کر کے ان کو اچھے سے دھو لیں اور دین آپ نے ایک کپ پانی کا ایڈ کر دینا ہے اور دھیان رکھے گا کہ اٹلیس تری ٹائمز آپ ان تینوں چیزوں کو جب دھویں تو تین دفعہ آپ نے رنز آؤٹ کرنا ہے پانی اس کے بعد آپ نے اس کو اوورنائٹ کے لیے ایسے ہی کور کر کے رکھ دینا ہے یا پھر آپ اس کو پانچ اچھے گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایسے ٹیز فرمنٹیڈ ووٹر یوز کر سکتے ہیں نہیں تو آپ نے ایک پین لینا ہے اس میں یہ سب ایڈ کریں پانی کو ایڈ کریں اور آپ نے اس کو اتنا بکانا ہے کہ اس کی جو کونٹیٹی ہے جو پانی ہے وہ آدھا رہ جائے اتنی کونٹیٹی کے بعد آپ نے اس کو کسی ململ کے کپڑے سے چھان کے ایک بوٹل میں ڈال لینا ہے سپری بوٹل میں ڈال لیں کوئی بھی سپری بوٹل لے سکتے ہیں اور جو آپ ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں یا پھر جو آج کل بوٹل سیلی ہوئے ہیں آئل بوٹل ہوتی ہیں جن کے آگے جو ایسے وہ بنی ہوتی ہیں اس سے ایزیلی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی سپری بوٹل میں ڈال کے یوز کر لیں یہ ہمارا جو سیرم ہے زبردستہ یہ تیار ہو گیا ہے اب آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے رات میں سونے سے پہلے آپ نے جو ہیڈ مساجرز ہوتے ہیں سیلی کون کے میں آپ لوگوں کے ساتھ آل ریڈی شیئر کر چکی ہوں آپ وہ مساجر بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ سیمبل اپنی فنگر ٹپ سے اپنے بالوں کا اچھے سے پہلے مساج کریں اس سے آپ کے پورٹ جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہ سپری اپنے پورے سکیلپ میں صرف سکیلپ میں آپ نے یہ سپری کرنا ہے صحیح ہے اور اس کو آپ نے اوور نائٹ کے لیے رکھ دینا ہے آپ جاہیں تو دن میں بھی کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھ دینا یہ بالکل بھی گریزی نہیں ہے اس سے آپ کے بالوں میں نہ تو آئل آئے گا نہ ہی گریزی نہیں ہوگی نہ ہی کوئی سمیل ہوگی اس کو جو سمیل ہے وہ بالکل ایسے جیسے چاولوں کی پیچھ کی سمیل ہوتی ہے وہ والی اس کی لائٹ سے سمیل ہے تو وہ اتنی بودھر نہیں کرتی ہیر گروت بھی تو چاہیے پھر اتنی سے سمیل تو پرداشت ہو جاتی ہے آپ اس کو ڈیلی بھی ہی اس کر سکتے ہیں یہاں پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور ویک میں اٹلیس ٹو ٹائمز آپ نے ہیر واش مست کرنا ہے اور کوشش کریں کہ کوئی ہربل شیمپو یوز کریں پیرابین اور سلفیڈ فری شیمپو یوز کریں جو کہ آپ کی جو ہیر گروتوں اس میں کافی زیادہ ہلپ کرتے ہیں کوئی کیمیکلز والے شیمپو مت یوز کریں ویسے بھی سنزل وغیرہ یہ سب ہم بائے کارٹ ہی کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی اچھے شیمپو یوز کریں ہربل شیمپو یوز کریں اور اس کے بعد آپ اس کو ون ویک کے لئے فریج میں سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو اگین بنانا پڑے گا یہ سی جی آج کی ویڈیو اور اگر آپ لوگوں کا یہ ویڈیو اچھی لگی ہو then don't forget to like, share and subscribe my youtube channel